موسیقی ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن کے سروے کے تحت دنیا بھر میں دس ہزار سے زائد لوگ صحت کے مسائل کے حل اور فوری آرام کے لیے انٹی بائیوٹکس کا استعمال کرتے ہیں مسئلے کے حل اور صحت کی بحالی کے لیے انٹی بائیوٹکس لے تو لی جاتی ہیں لیکن ان کے بارے میں چند بنیادی غلط فہمیاں عام ہیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ انٹی بائیوٹک ہے کیا سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور اس بیل آئیکم کو ضرور دبائیں انٹی بائیوٹکس پینسلین کی دریافت ہے جو سن انیس سو بیس میں ہوئی جو انسانی طریق پر نمائع اثر رکھتی ہے یہ بکٹیریل انفیکشن جو نہ صرف محلق تھے بلکہ جان لیوہ بھی تھے اس کے علاج کے لیے استعمال کی گئی لیکن اس سے نئے انٹی بائیوٹکس کو تلاش کرنے کی لگن بھڑ گئی اس لیے مختلف طرح کے انفیکشن سے لڑنے کے لیے آج مارکٹ میں کئی طرح کی انٹی بائیوٹکس دستیاب ہیں انٹی بائیوٹکس کے بارے میں جو چند بنیادی غلط فہمیاں ہیں وہ جاننا ضروری ہیں نمبر ایک آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ انٹی بائیوٹکس بکٹیریا کا خاتمہ کیسے کرتی ہے بکٹیریا اور انسانی خلیات کے درمیان مماثلت اور احتلافات موجود ہوتے ہیں بکٹیریا اور انسانی خلیات صحت میں مختلف ہوتے ہیں انٹی بائیوٹکس کچھ اس طرح کام کرتی ہیں کہ یہ بکٹیریا کے خلیات پر اثر انداز ہوتی ہیں جبکہ انسانی خلیات پر نہیں نمبر دو جب آپ کوئی بھی انٹی بائیوٹکس لیتے ہیں تو وہ ہون میں داہل ہو کر جسم کے ذریعے سفر کرتی ہے اور بکٹیریا کو خلال کر دیتی ہے اس بات میں احتلاف ہے کہ بکٹیریا کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں جو ہماری بماری کی حالت میں انٹی بائیوٹکس لی جاتی ہے تو وہ بماری پھیلانے والے بکٹیریا کے ساتھ اچھے بکٹیریا کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے نمبر تین اچھے بکٹیریا جو آپ کے جسم میں ہوتے ہیں وہ کئی طریقوں سے جسم کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتے ہیں تو اگر انٹی بائیوٹکس کے استعمال سے ان بکٹیریا کا بھی خاتمہ ہو جائے تو اس عمل سے آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے نمبر چار اچھے بکٹیریا کے خاتمے سے دوسرے بکٹیریا میں اضافہ ہوتا ہے جو انفیکشن پھلانے کا سبب بنتے ہیں نمبر پانچ بعض اوقات انٹی بائیوٹکس رہاشی جراسیموں کے توازن میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے جس کے باعث اچھے بکٹیریا کی تداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اور وہ مزید نقصان کا سبب بن سکتا ہے نمبر چھے اگر آپ طویل عرصے سے انٹی بائیوٹکس لے رہے ہیں تو یہ صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہے اگر آپ وقتی طور پر انٹی بائیوٹکس لیتے ہیں اور صحتیاب ہو جاتے ہیں اس طرح اچھے بکٹیریا جو آپ کے جسم میں ہوتے ہیں انہیں نقصان نہیں پہنچتا یاد رکھیں انٹی بائیوٹکس صرف بکٹیریا کو مار سکتا ہے اس لئے یہ وائرس کے لیے موسر نہیں جیسے فلو اور صدی وغیرہ اگر آپ کو کوئی وائرل ہے تو تب انٹی بائیوٹکس لینا نقصاندہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ رہائشی جراسیموں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اگر آپ کو انٹی بائیوٹکس لینے کی ضرورت ہے تو ہر ممکن حد تک اچھے بکٹیریا کو مفہوظ رکھنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ بکٹیریا آپ کو صحت مند رہنے میں مدد کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھولئے شکریہ